جی ناظرین ڈاکٹر فرحان علی معصد موجود ہے ڈاکٹر صاحب میڈیکل سپیشلسٹ ہے کیپٹل ہسپیل اسلامباد میں ڈاکٹر صاحب اپنی خدمات انجام دی رہے ہیں ڈاکٹر صاحب جب سے کوویڈ فرس ٹیم پاکستان میں آیا ہے اس ٹیم سے ماشاءاللہ فرنٹ لائن پہ سرکاری جتنا بھی سیٹ اپ ہے اس میں فرنٹ لائن پہ موجود ہوتے ہیں جتنے بھی کوویڈ کے پیشنٹس اس نے ان کو ڈیل کرنا اور اس کی پینڈیمک اور ان تمام چیزوں میں ٹاکٹسپ سے آج ہم نے ٹائم لیا تھا کہ اومیکرون وائرینٹ جو کوویڈ وائرس کا آیا ہے اس سلسلے میں بات کریں پاکستان میں کیا کنڈیشن ہے اور ہم لوگ آگے فیوچر میں کیا دیکھ رہے ہیں ٹلیز ٹاکٹسپ پاکستان اومیکرون وائرس جو وائرس ہے یہ کوویڈ ہی کی ایک ٹائپ ہے اس میں میوٹیشن ہے ہم کہتے ہیں کہ ملٹیپل میوٹیشن آ رہی ہے مثال کے طرح اس کے جو جنیٹک میٹیریل ہوتا ہے اس میں چینجز آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے وائرس اپنی شیپ چینج کر لیتا ہے اب یہ جو پیزنٹ کے سطح کرتا ہے اس کا ہوتا ہے یہ کہ اپر ریسپائٹری ٹیک انوائلمنٹ ہوتی ہے اس میں ہوتا ہے کہ گلہ خراب ہوتا ہے فلو ہوتا ہے اور بخار ہوتا ہے جس میں شدید قسم کا درد ہوتا ہے اور کانسی کے ساتھ بلگم آتا ہے لیکن اس کے ساتھ سانس نہیں پھولتا اور نہ ہی اکسیجن جنسی ہے وہ سیچوریشن ڈراؤپ ہوتی ہے جیسے کہ پچھلے وائرسیز میں اکسیجن کی مقدار ایک دم کم ہو جاتی تھی نائنٹی پرسن سے نیچے چلے جاتے تھے تو ان کہتے تھے یہ مریض سیرس ہو جاتا ہے تو اس میں ایسا یہ چیز نہیں ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں ٹیسٹ چینج نہیں ہوتا اور نہ ہی سمیل جاتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جب پورے جسم پہ اثر کرتا ہے تو جسم میں بہت زیادہ درد ہوتی ہے تھکاوٹ ہونا شروع جاتی ہے اور طبیعت میں بیچینی ہو جاتی ہے اب یہ جو وائرس ہے دوسرے سے اس لیے بھی ڈیفرنس ہے کہ اس میں جو انکیبیشن پیریڈ ہے مثال کہ پچھلے وائرسز میں ایسا ہوتا تھا کہ تین سے لے کے چودہ دن تک ہوتا تھا لیکن اس میں تین سے لے کے آٹھ دن تک ہے اگر آپ کا کسی بھی ایسے انسان سے ایک سپولئر ہوا ہے جس کو انفیکشن چل رہی تھی تو آپ تین سے دن جا کر اس کا ٹیسٹ کروا سکتے ہیں لیکن پہلی قسم میں ایسا نہیں ہوتا تھا اب اتیاطی تدابیر کیا ہے اتیاطی تدابیر ویسی ہیں جاکہ پہلے تھی ہم نے ماسک پہنا ہے اور چھے فٹ کا فاصلہ رکھنا ہے اور ویکسین لگانی ہے جو لوگ ویکسینیٹڈ ہیں ان میں اس وائرس کا ٹیک کم ہوتا ہے بنسبت وہ لوگ جن میں ویکسینیٹڈ نہیں ہے چھے مہینے کے بعد ویکسین کی بوسٹو ڈوز لگتی ہے جن لوگوں نے آخری ڈوز چھے مہینے پہلے لگوائی ہے ان کو اپنی بوسٹو ڈوز لگوان دینے چاہیے کیونکہ جسم کے اندر جو انٹی بوڈیز ہوتی ہیں ان کے آہستہ آہستہ لیول کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور جسم جن سے ایکسپوز ہونا شروع ہو جاتا ہے وائرس کے ایفیکٹ ہونے سے اور جسے بیماری پھیل سکتی ہے تو اس لیے ہمیں اس وائرس سے بچنے کے لیے ویکسینیشن اپنے پورے خاندان کو کروانی چاہیے وہ لوگ جو کہ ویکسینیٹڈ نہیں ہیں ان کو چاہیے کہ فوراً اپنی پہلی اور دوسری ڈوز لگوانے اور چھے مہینے کے بعد تیسری ڈوز بوسٹو ڈوز لگوانے تیس سال تک اب یہ گورنمیٹ کی طرح سے اعلان ہو گیا ہے کہ تیس سال سے اوپر تک لوگ لگوائیں اور جن لوگوں کی قوتر مدافعیت کم ہے یعنی کینسر کے مریض ہیں شگر کے مریض ہیں بلڈ ویر ایشر کے مریض ہیں اور دل کے مریض ہیں ان کو فوراً ویکسین لگوانے چاہیے تینکیو